بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم آزم دعا کے قبولیت کے لیے سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہے جس کی دعا قبول نہ ہو دی وہ اسم آزم کے ساتھ دعا مانگے یعنی سب سے پہلے اسم آزم پڑھے پھر دعا مانگے اور پھر اس کے بعد دلشیف پڑھے تو انشاءاللہ اللہ وہ دعا جو ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے اچھا اسم آزم میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو وہ آپ لوگ پڑھا کریں دعا کے ساتھ مختلف بیچ میں آیتیں ہیں اسم آزم ہیں یہ آپ اوریڈی پڑھتے بھی ہوں گے تو بس اس کو ترطیب سے اس کو لکھ لی جائے گا کہیں پر تو اس کے بعد پھر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گا اچھا سب سے پہلے دعا کے لیے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے اسم آزم پھر اس کے بعد دعا مانگے اور پھر تین دعا درشیف پڑھ کر اچھا درشیف پڑھ کر پھر یہ کہیں پھر اس کے بعد ایک بار کہیں پھر اس کے بعد تین دفعہ آپ نے کہنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں اس کو آپ لکھ لی جائے گا بہت آسانی ہو جائے گی پھر اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے کہنا ہے پھر تین بار آپ نے کہنا ہے پھر اس کے بعد ایک بار کہیں یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ایک بار یہ پڑھیں یہ ایک بار آپ نے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد پڑھنا ہے یہ ایک ساتھ ہی ہے اس کے بعد آپ نے رزق فرات کی لیے یعنی رزق کو بڑھانے کے لیے امتحان میں کامیابی کے لیے عزت اور جرت پیدا کرنے کے لیے بزدلی دور کرنے کے لیے یعنی ڈر وغیرہ کو دور کرنے کے لیے جو چاہے دعا کریں آخر میں تین دفعہ درود ابراہیم پڑھنے یہ پڑھ کے جو بھی دعا کی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آزم کیا ہے سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اس میں آزم پڑھیں سب سے پہلے پھر اس کے بعد دعا کریں جو بھی آپ کی دعا ہے پھر اس کے بعد تین دفعہ دلوشی پڑھنے پہلے یہ جو میں اس میں آزم آپ کو بتا رہا ہوں یہ پڑھنا ہے پھر بیچ میں آپ نے دعا مانگنی ہے اور پھر اس کے بعد تین دفعہ درود ابراہیم پڑھنے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے تین دفعہ پڑھنا ہے یہ پھر اس کے بعد ایک دفعہ پڑھنا ہے پھر ہم نے تین دفعہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد تین دفعہ آپ نے درد ابراہی پڑھنا ہے جو شروع میں اس میں آزم اینہ آپ کو بتائیں یا ذل جلالی والی کرام یا ذل جلالی والی کرام یا حیو یا قیوم کل من علیہ فانیو ویبقا وجہ رب کا ذل جلالی والی کرام یہ تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں یہ تو آپ لکھ سکتے ہیں جو اس کے بعد لاست والا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تیسے سفارے میں یا عید آ جاتی ہے تو یہ وہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو وہاں پہ یہ مل جائے گا باقی آپ دیکھنے اس کو بہت مجرب ہے اس کے ساتھ دعا مانگا کریں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کی دعایں قبول ہوں گی بشرت ہے کہ یقین کے ساتھ کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں اور اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے کریں تو ضرور دعایں قبول ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ مانگا جو اللہ تعالیٰ قبول نہ کریں